اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سنوے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شراب مت پیو یقیناً یہ ہر برائی کی چاہ بھی ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ہر نشہ لانے والی شہ حرام ہے اور جس کی زیادہ مقدار نشہ نہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے دون احادیث کے مطابق واضح طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے قرآن حکیم میں بھی شراب نوشی سے روکا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لئے نبی بنائے گئے ہیں اور آپ کی نبوت تا قیامت کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ان خطرات سے مد کو آگاہ فرما دیا جس سے کرنے سے عمرت گمرا اور رائے حق سے بہک جائے شراب پینائے کے ایسی لانت ہے کہ جو اس کا عادی ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے محرمات کی حرمت بھی برقرار نہیں رہتی امریکہ محکمہ انصاف کے بیورو آف جسٹس کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں صرف انیس سو چھانوے کے دوران میں زنابی الجبر کے روزانہ دو ہزار سات سو تیرہ واقعات پیش آئے عداد و شمار کے مطابق ان زانیوں میں اکثریت ان کی تھی جو ارتقاب جرم کے وقت نشے میں مدھوش تھے سروے کے مطابق عورتوں سے چھر چھار کے واقعات بھی زرہ تر شراب نوشی کے حالت میں کیا گئے ہیں حساب و کتاب کے اعتبار سے آٹھ فیصد امریکی محرمات سے مباشرت اسی شراب نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے لہٰذا شراب نوشی ایک قبیح اور غیر اخلاقی فیل ہے جسے شریعت میں قانونی طور پر منع فرمایا گیا ہے شراب نوشی سے ہر سال کئی لوگ موت کے گھاٹ اترتے ہیں اس کے علاوہ شراب نوشی سے جسم کے تمام افاظ تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں جسے جگر کا سکڑنا میدی کے نالی کا سرطان لبلوے اور جگر کی سوزش دل کے ازلات کا تواہ ہونا دل کی شریان کا خراب ہونا دماغی فالج مختلف اصحابی اور دماغی امراض یاداشت کا خراب ہونا غدود کی خرابیاں خون کے صفیت زراعت میں کمی اور ان کی دیگر خرابیاں چھاتی کے افونت اور نمونیاں پھپڑوں میں سوزش پھپڑوں کی ٹی وی ان امراض کے علاوہ بھی کئی اور امراض ہیں جو شراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہر اس عشاء خود روش سے روکا ہے جیسے آج موڈرن سائنس پروف کر کے ثابت کر رہی ہے کہ یہ عشاء انسان جسم کے لئے خطرناک ہیں شریعت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو معاشرین میں بہترین مقام عطا کرتا ہے شراب نوشی کے وجہ سے انسان معاشرینی زندگی میں ناکام ترین شمار کیا جاتا ہے لہٰذا تمام انسانیت کا حل صرف اور صرف دین اسلام بل عمل کرنے میں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخان پر مت بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہو پیارے دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لئے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان والسلام